بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم تو حفظہ اس کیچن میں ہوں شیف حفظہ اور آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہتی دلیشیس سے چوکلٹ سرز رول کی ریسیپی لے کے آئیں ہوں یہ بہتی دلیشیس بن کے ریڈی ہوگا تو آئیے اس ریسیپی کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں تو سرز رول بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے اس طرح سے ایک ریکٹینگلر ٹری اویلیا بٹر کی مدد سے ہم اس کو اچھے طریقے سے گریس کر لیں گے پھر ہم ٹریر کے سائز کا بٹر پیپر کٹ کر کے اس پہ لگا دیں گے اور اس طرح سے اپنا بیکنگ ٹری جو ہے وہ سیٹ کر کے ایک طرف رکھ دیں گے اب ہمیں ایک بول رکھیں گے اور اس میں اٹ کر لیں گے 4 ایگز یعنی کے چار انڈے ایک ہی کر کے دور کے اس میں اٹ کر لیں گے ساتھ ہی اس میں اٹ کر لیں گے سالٹ یعنی کے نمک 180 سپون شگر یعنی کے چینی 100 گرامز اب ہمیں چاہیے ایک الیکٹرک ہینڈ بیٹر اور الیکٹرک ہینڈ بیٹر کی مدد سے ہم اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے بیٹ کر لیں گے ہمیں اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ اس میں موجود جو چینی ہے اس کے دانے بلکل ڈزولف ہو جائیں اور انڈا بلکل فلافی ہو جائیں اب اس اسٹیج پر بھی لگا ہے کہ انڈا فلافی ہو گیا ہے اور چینی کے دانے بھی اورموز جس میں اس اسٹیج پر حل ہو چکے ہیں تو کافی لوگ اس اسٹیج پر روگ جاتے ہیں دیکھئے لیکن ہوتا ہے کہ آپ کا کیک بلکل بھی ٹھیک نہیں بنتا آپ کو اس اسٹیج پر اس کو مزید بیٹ کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھئے یہ کتنے بہترین طریقے سے نہ بیٹ ہو گیا ہے فارم جو ہے وہ ایک دم تھک اور سٹیبل سا لگ رہا ہے اتنا آپ کو اس کو بیٹ کرنا ہوتا یہ ایمپورٹنٹ رہتا ہے اب ہم اس میں اٹ کر لیں گے وانیلا ایسنس ہافٹی سپون ساتھی ویشٹیبل اوئل تقریبن فیفٹی گرامز کوئی ایسا اوئل لیجیے گا جس کی کوئی سٹرونگ اسمیل نہ ہو جب اوئل اس میں مکس ہو جائے گا تو ہم بیٹر کو ہٹا لیں گے بیٹر کو ایک طرف رکھیں گے اب ہم اس میں اٹ کر لیں گے میدہ چھان کے اٹ کر لیں گے تقریبن نائنٹی گرامز اور ساتھی ٹین گرامز کوکا پاوڈر میدہ اور کوکو پاوڈر کو ہم تین حصوں میں اس میں اٹ کر لیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں اٹ کر لیں گے اور ایک ویسکی مدد سے اس کو اس طرح سے مکس کرتے جائیں گے جب میدہ اور کوکو پاوڈر اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تو ہمارا سورز رول کا بیٹر بلکل ریڈی ہو جائے گا ایک مرتبہ ہم پروپر اس کو چمچ سے اس طرح سے مکس کریں گے کہ سائٹ پہ کہیں کوئی میدہ نہ لگا ہو تو سورز رول کا بلکل پرفیکٹ سے بیٹر ریڈی ہو چکا ہے اب جو ہم نے بیکنگ ٹری سیڈ کر کے رکھی تھی نا اس میں ہم بیٹر ریڈ کر لیں گے پھر ہم اس کو اس طرح سے پلین کر لیں گے اور پھر ہم اس کو بیک کر لیں گے ون ایٹی پہ ٹویلف تو فیفٹین منٹس کے لیے یعنی کہ بارہ سے پندر منٹ کے لیے یہ انشاءاللہ اچھے سے بیک ہو جائے گا اب ہم اس کو فول کرنا ہوگا تب جب یہ گرم ہو یعنی کہ وارم ہو ورنانا پھر یہ اپنی شیپ میں سیٹ ہو جائے گا اور پھر اگر آپ اس سے سویز روز بنائیں گے تو بہت چانسز ہوں گے کہ وہ ٹوٹ جائے گا تو اس کے لیے جب یہ نیم گرم سا ہونا تب آپ کو اس کو فول کر لینا ہے اس طرح سے آپ اس کے اوپر ایک بٹے پیپر رکھیں اور اس کو اس طرح سے فول کر لیں بس اس طرح سے رول کر کے آپ اس کو ایک کچھن ٹاوول میں اچھے سے کور کر لیں اور آپ اس کو اس طرح سے چھوڑ دیں تب تک ہم تیار کر لیتے ہیں فروسٹنگ تو فروسٹنگ تیار کرنے کے لیے ہم ایک بول رکھیں گے اس میں ہم ایک کپ فرپنگ کریم ایٹ کر لیں گے اور کریم کو ہم اس طرح اچھے سے وپ کر لیں گے کریم کو سمپل ہم اچھے سے بیٹ کر لیں گے تب تک جب تک کریم پراپر اچھے سے تھک نہ ہو جائے تو جی کریم آشالر سے بہت اچھے سے تھک ہو گئی ہے اب وہ بھی ہینڈ ویسک سے اب ہم ایک بول میں ایٹ کر لیں گے دو ٹیبل اسپون کوکو پاوڈر اور اس میں اٹ کر لیں گے ہم تقریباً 3 ٹیبل اسپون ملک کوکو پاوڈر اور ملک کو ہم اچھے طرح سے آپس میں اس طرح سے مکس کر لیں گے کی کوکو پاوڈر کے لمس بلکل ختم ہو جائے اس میں اور جب آپ اس کو اس طرح سے پراپر مکس کر لیں گے تو یہ کسی چوکلیٹ کی طرح لگے گا لیکن اس کو ٹیسٹ مت کیجئے گا کیونکہ یہ انسویٹن کوکو پاوڈر ہے اور یہ بہت زیادہ بیٹر ہے بات کریم جو ہے وہ سویٹ ہے تو اس میں جب ہم اس کو ایٹ کریں گے تو بہت ہی اچھی سی ڈیلیشیس چوکلیٹ فلیور کی کریم ہو جائے گی تو یہاں پہ ہمارے سورزیور کی فروسٹنگ ریڈی ہو گئی ہے اب ہم تھوڑی سی ڈرک چوکلیٹ کو ایک سیمپل پوٹیٹو پیلر کی مدد سے اس طرح سے پیل کر کے چوکلیٹ شے ونگز نکال لیں گے اس طرح سے تمام چوکلیٹ شے ونگز نکال کے آپ اس کو فریزے میں رکھ دیں تھوڑی در کے لیے دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے ہارڈ ہو جائے گی فریز میں رکھیں گے تو زیادہ ٹائم لگے گا اور اتنی ہارڈ میں نہیں ہوں گی اب یہاں پہ ہمارے جو سورز رول لینا وہ بہت اچھی طرح سے سیٹ ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے اور اب ہم اس کو اس طرح سے کھول لیں گے اور پھر ہم اس کے اوپر اچھے سے فروسٹنگ جو ہے وہ اپلائے کر لیں گے اور اچھے سے اس کو سیٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم ہاتھوں سے اس طرح سے اس کو فول کر لیں گے جیسے ہم نے پہلی کیا تھا لیکن ابھی کریم کے ساتھ کر لیں گے ہاتھوں سے اس طرح سے اس کو اچھے سے فول کر کے ہم واپس اس کو اوپر سے بٹر پیپر سے کور کر لیں گے اور تھوڑی در کے لیے اس کو فریز میں رکھیں گے تاکہ کریم پروپر اس میں سیٹ ہو جائے اب ہم سرونگ بوٹ پہ اس طرح سے سورز رول رکھیں گے اور اس کو ہم کریم میں اچھے سے کور کر لیں گے اچھے سے کریم میں کور کر لینے کے بعد ہم اس کو اوپر سے اس طرح سے وڈکا افیک دے دیں گے اور پھر ہم اس کے اوپر چاکلیٹ چھے ونگز رکھ لیں گے تو جی یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بہت ہی آسم اور پرفیکٹ سورز رول جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو اس کا ٹیسٹ کافی ڈیلیشیس ہے بہت ہی یمی بن کے یہ ریڈی ہوا ہے اگر آپ کو اس چاکلیٹ سورز رول کیک کی ریسیپی تھوڑی سے بھی پسند لائی تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا یوٹیوب چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیجئے گا یہ بہت امپورٹنٹ ہے ملتے ہیں نیکس ریسیپی میں انشاءاللہ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی